جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے ابن عباس کو جب ایک جہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جوابن کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں دو عیدیں دی ہوئی تھی ایک جمعہ کا دن اور ایک یوم عرفہ یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ جی عیدیں دو ہی ہوتی ہیں سرکار باون عیدیں تو یہ ہوگی باون جمعہ تو سال میں آتے ہیں اور یوم عرفہ تریپن لغت میں اگر کوئی عید کے لیے یعنی عید ملا تو نبی کہہ لیتا ہے تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے اسطلان وہ بھی وہی والی عید ہی مانتے ہیں تو نماز وہ عید الفطر اور عید الاضحہ کے دن ہی پڑھتے ہیں اس دن کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ کئی لوگوں نے تو روزہ رکھا ہوتا ہے پھر وہ یہ اتراز کر رہے ہیں اچھا یہ عید کا دن ہے تو آپ لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دس محرم جو ہے وہ عید کا دن تھا یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی تو وہ روزہ رکھتے تھے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی رکھا کرو تو عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرت ہے کہ وہ عید والی عید ہو اس لیے چھوڑ دوئیرہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنے حسان معاملات نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے ٹیک ہاں آپ اگر اپنے فرقے میں ہی پوری زندگی رہے ہیں اور آپ کو دوسرے کے دلائل کا نہیں پتا تو